دوستو ایک بار جنگل کا راجہ سیر بوڑا ہو چکا تھا اور اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جنگل میں شکار کر سکے وہے بیٹھے بیٹھے سوچیں لگا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ بہت جلد مر جائے گا ایک دن اس نے ایک چڑیا کی مدد سے پورے جنگل میں خبر پھیلوائی کی ہوئے ہے بیمار ہے بوڑے سیر کے بیمار ہونے کی خبر شنتے ہی جنگل کے سارے جانور حلچال پوچھنے آنے لگے سیر اسی سوچ میں تھا جیسے ہی کوئی جانور اس سے ملنے گفہ کے اندر آتا اسے دووچ کرما ڈالتا ہر دن کوئی نہ کوئی جانور اسے دیکھنے آتا اسی بہانے سیر کو گفہ میں ہی سکار ہاتھ لگ جاتا ایک صبح اسے ایک لومڑی دیکھنے آئی پر وہے بہت چالاک تھی وہے گفہ کے اندر نہیں گئی اس نے گفہ کے باہر سے ہی پوچھا کی ونراج آپ کی تیویت کیسی ہے کیا آپ اچھا محسوس کر رہے ہو سیر بولا دوست اندر آ جاؤ میں بیمار ویبودہ سیر آپ سے ملنے باہر تک نہیں آسکتا سیر کے بولتے ہی وہے چالاک لومڑی بولی کی ونراج مجھے ماف کرو بھا کے اندر جاتے جانوروں کے پیر کے نشان تو ہیں پر آنے کے نہیں